موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن کی شروع کی چار آیتیں پڑھئے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے عظمت قرآن پچھلی نشست میں ہم نے قرآن کی عظمت کے بارے میں سنا تھا اور پچھلی نشست میں آخری میں جو واقعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کا مقام و مرتبہ کتنا اچھا ہے کہ قرآن کریم نے کتنے لوگوں کی دنیا بدل ڈالی تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ پروفیسر تگاتا تبا شان جو چمری کے بہترین ڈاکٹر تھے 1983 میں ریاض کے اندر آٹھویں میڈیکل سمینار میں وہ شریک ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ چمری کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک عرب دوست نے ان سے یہ کہا کہ قرآن کریم میں وہ پہلے سے ذکر ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن کہ جب ان کا چمرہ جل جائے گا تو ہم اس پر نیا چمرہ چڑھا دیں گے تاکہ عذاب کو چکھے یہ نہیں کہا کہ جب گوشت جل جائے گا تو نیا گوشت چڑھا دیں گے اللہ نے کہا نیا چمرہ چڑھا دیں گے تو پین ریسپٹر جو ہے یہ چمرے کو تکلیف ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں بہت پہلے سے ہے پروفیسر تگا تا تگا شان اس نتیجے پہ پہنچے ارے قرآن میں پہلے سے ذکر ہے یہ کیسی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد پروفیسر تگا تا تگا شان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے قرآن کریم نے لوگوں کی دنیا بدل دالی ہے آئیے دیکھے گوھر کریں ایک ہے ڈاکٹر موریس بکیل اٹھارہ سو نینانوے میں فیرعون کی لاش سمندر کے کنارے ملی ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے الحمدللہ ڈاکٹر موریس بکیل اس ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے یہ تحقیق کی تھی کہ یہ فیرعون کی لاش موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فیرعون کی لاش ہے کیا وہ عیسائی تھے اور توریت میں انہوں نے پڑھا تھا لیکن توریت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ لاش کے ساتھ کیا ہوا قرآن میں اس کا ذکر تھا ڈاکٹر موریس بکیل اس بات پر خوش تھے کہ فیرعون کو دریافت کرنے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے وہ پہلے آدمی ہے خوش تھے ایک عرب دوست نے ان سے یہ کہا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر بانوے لیکن ایک آیت آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے پلیو منو نجی کا بے بدنی کا لے تکونہ لے من خلقہ کا آیا تاکہ تیرے باد والوں کے لیے یہ آیت ہو جائے نصیت ہو جائے نشانی ہو جائے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں ڈاکٹر موریس بکیل پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتے ہیں ایک بہانہ ہے نا ہم لوگ جی میں تو عربی نہیں جانتا کیسے قرآن پڑھوں ڈاکٹر موریس بکیل گہر مسلم تھے پہلے وہ پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ سکے قرآن کو سیکھ سکے تو کیا ہم اور آپ نہیں سیکھ سکتے میں جانتا ہوں پچاس سال کی عمر میں آپ محنت نہیں کریں گے میں محنت نہیں کروں گا عربی زبان کیا سیکھنے جاؤں لوگ مزاق اُرائیں گے قرآن کیا پڑھنے جاؤں لوگ مزاق اُرائیں گے لوگ بولتے ہیں نہ رہے پوتا کے ساتھ دادا بھی پڑھ رہے ہیں کب سے شوق آ گیا ہے جی نہیں ڈاکٹر موریس بکیل پچاس سال کے عمر میں عربی زبان سیکھتے ہیں ڈاکٹر موریس بکیل نے عربی زبان سیکھی قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیا سورہ یونو سورہ نمبر دس آیت نمبر بانوے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر موریس بکیل دیکھا آپ نے کس طریقے سے دل کی دنیا قرآن نے بدل ڈالی قرآن کریم پر جو بھی عمل کرتا ہے اس کا بڑا فائدہ دنیا میں اس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹھ سو سترہ آمیر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ نافع بن حارس کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی وہ اس زمانے میں مکہ کے گورنر تھے وادی کے گورنر تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ فی الحال ابھی وادی کا گورنر کس کو بنایا ہے وہ کہا ابن عبضہ کو کہا ابن عبضہ کون ہے مولن من موالینا یہ وہ ایک ہمارے غلام ہے نوکر ہے اس کے بعد کہا اس کی فضیلت یہ ہے انہو قارعن بکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض یہ قرآن کریم کا قاری ہے حافظ قرآن ہے اور فرائض کا علم جانتا ہے اس لئے میں نے وادی کا گورنر بنا دیا مکہ کا گورنر بنا دیا ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنائی کہا کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھا دیتا ہے اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اس کو گرا دیتا ہے اقوال نے کہا تھا وزمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وزمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اب غور کریں حافظ قرآن کو گورنر بنائے جا رہا ہے آج کوئی گورنر بنائیں گے حافظ قرآن کو مسجد کا متولی بنائیں گے صدر بنائیں گے مدرسے کا ذمہ دار بنائیں گے آج کل پیسے والے کو لوگ بناتے ہیں حافظ آپ کو کون بناتا اچھا بتائیے کتنے حافظ آپ مسجد کے متولی ہیں بتائیے کتنے حافظ جی مدرسے کے ذمہ دار ہیں اللہ ما شاء اللہ لیکن حفظ کی وجہ سے سرداری ملتی تھی پہلے آج اگر سرکار یہ اعلان کر دے گی جتنی لوگ حافظ ہوں گے سب کو سرکاری نوکری ملے گی تو کوئی پیچھے نہیں رہ گا پہلے جا کے سب لوگ حفظ کریں گے اور اپنے بچوں کو حفظ کرائیں گے یعنی دنیاوی فائدے کے لئے ہم اور آپ بھاد رہے اللہ تعالی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اس لئے ناظرین اکرام غور کرنا ہے دنیاوی فائدے اس کے بہت سارے ہیں آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہوئے چلے مصدر حاکم کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر اٹھارہ حدیث نمبر دو ہزار چالیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک یہ قرآن کریم اللہ کا دسترخان ہے اللہ کے دسترخان میں سے جتنی طاقت تو اس کو لے لے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو فائدہ اٹھاؤ اس کے بعد کہا بے شک قرآن کریم اللہ کی رسی ہے والنور المبین اور واضح روشنی ہے اور نفع دینے والی شفا ہے نفع بخش شفا ہے قرآن کریم نے تو قرآن کریم لوگوں کے لیے شفا ہے بیماری کا علاج ہے روحانی علاج بھی ہے جسمانی علاج بھی ہے پھر آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے پھر آگے کہا اور جو قرآن کریم کو پکڑے گا اس کے مطابق چلے گا قرآن کریم کے حساب سے چلے گا اس کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نجات کا بہترین ذریعہ ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزیقو فيستعتبو دل کا جو ٹیڑھ پن ہے قرآن کریم کے ذریعہ درست ہوتا ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُعَوَّجُ فَيُقَوَّمُ اور کوئی بھی جو ٹیڑھ ہے ٹیڑھ پن کو قرآن کریم کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَنْقَذِ عَجَعِبُهُ اور قرآن کریم کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے تر آگے کہا وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَسْرَتِ الرَّدِّ اور بار بار پڑھنے کی وجہ سے بھی کوئی بور نہیں ہوتا قرآن کریم کا مقام اس کا مرتبہ اس کی عظمات اتنا زیادہ کوئی بار بار پڑھے بور نہیں ہوگا دنیا کی کوئی اور کتاب اٹھائی ہے بار بار پڑھئے گا بور ہو جائیے گا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چاہے جاسوسی ناویل ہو یا کوئی بھی ہو افسانی کی کتاب ہو آدمی کوشش کرے پڑھے لیکن بور ہو جائے گا رہے ابھی پڑھا پھر پڑھو پرانے کریم کے اندر وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ بار بار پڑھنے سے بھی دل اکتاتا نہیں ہے آدمی کا من خراب نہیں ہوتا بیکار نہیں ہوتا وہ چیز پرانی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کہ نئی چیز ہے حرم کے اندر جو تراوی چلتی ہے تاوہ کے اندر ہو مدینہ کے اندر ہو کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں وہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں بہت سارے لوگ جو مانا مطلب نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی قرآن کا اثر ہے بہترین آواز دل پر اثر کرنے والی ہے قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ وہ بار بار پڑھنے کی وجہ سے بھی دل کو اکتانے والی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مختلف طریقے سے قرآن کریم کی فضلت بیان کرتی وہ کہا صحیح ابن حبان کتاب العلم کتاب نمبر چار حدیث نمبر اکسو بائس ابو شرع خزائی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آیا اور کہا اب شروع اب شروع تم لوگ خوش ہو جاؤ تم لوگ خوش ہو جاؤ کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ معبود برحق اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں جواہی تو دیتے ہی ہو یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہی ہو آگے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا قالو نعم ان لوگوں نے کہا ہاں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ بے شک یہ قرآن کریم اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ اور اس کا دوسرا سرہ دوسرا کنارہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں تم اس کو پکڑ کے رکھو پھر آگے کہا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَظِلُّ وَلَنْ تَحْلِكُوا بَعْدَهُ عَبَدًا اگر تم اس کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی اس کے بعد ہلاک بھی نہیں ہوگے برباد بھی نہیں ہوگے تو قرآن کریم کو اگر پکڑ کے نہیں رکھیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا اور وہی ہو ہی رہا ہے جو لوگ پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں اس کا فائدہ ہے روحانی بھی فائدہ ہے جسمانی بھی فائدہ ہے اور جن لوگوں نے نہیں پکڑا ہے ان کا نقصان ہے آپ الحمدللہ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جس ملک کے لوگ زیادہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں وہاں کے لوگ خوشحال ہیں الحمدللہ اور قرآن کو اگر چھوڑ دیں گے تو بدحالی آجائے گی قرآنی کریم کا کیا کہنا اس کا مقام اس کا مرتبہ کتنا ہے دنیا میں اس کے فائدے کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہو تہا صحیح مسلم کتاب و صلاة المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سات سو اسی ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے لوگوں دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھیں گے اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے کیا آج ہمارے گھروں سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے کاش کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز آ جائے قرآن کا ماحول پیدا ہو جائے قرآن کا درس ہونے لگے قرآن کی بات ہونے لگے پھر دیکھئے کہ آپ شانتی ہی شانتی ہے آپ غور کریں اگر قرآن کی مجلس میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے صحیح مسلم کتاب الزکر والدعا کتاب نمبر آنٹالیس باب نمبر گیارہ حدیث نمبر دوہزار چھسو نینانوے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے قرآن کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں قرآن ہی کا درس ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی کتاب کا درس ہو اس پر یہ چار نعمتیں نہیں ملے گی چار چیزیں حاصل نہیں ہوگی لیکن اگر قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے چار نعمتیں ہمیں اور آپ تو ملتی ہے قرآن کریم کی مجلس میں جتنے لوگ موجود رہیں گے فرشتے ان کے لئے پر بچھائے ہوئے ہم گناہگاروں کے لئے فرشتے اپنے پر بچھائے اس سے اور بڑا اینام کیا ہو سکتا ہے تراغے کہا وَذَكَرْهُمَ اللَّهُ فِي مَنِنْدَ اور اللہ تعالی جہاں اپنی مجلس لگائے ہوئے فرشتوں کے درمیان ان بندوں کا ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو قرآن کریم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام غور کریں کتنا بڑا فائدہ ہے قرآن کے مجلس میں بیٹھنے کا کچھ لوگ ہیں جو گانے سننے ہیں گانے کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دن رات گانے ہی کی چکر میں ہیں تو اللہ تعالی ان کا ذکر کریں گے اللہ ہم گناہگاروں کا نام لے لے اس کے اور بڑا ہی نام کیا ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم کی برکت ہے دنیا میں اس کے فائدے ہیں آج لوگوں کو شانتی کی تلاش ہے شانتی قرآن میں ہے شانتی سکون مزید میں آنے میں ہے لیکن لوگ جاہی نہیں رہے جو جا رہے ہیں ان کو سکون مل رہا جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو سکون حاصل ہو رہا ہاں سب لوگ بولتے ہیں شانتی 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 قرآن کے اندر ہے سکون قرآن کے اندر ہے قرآن کو یاد کرنے میں ہے قرآن کو حفظ کرنے میں ہے قرآن کو پڑھنے میں ہے قرآن کو پڑھانے میں ہے قرآن کی مجلس میں بیٹھنے میں ہے اللہذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہے سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اتبانان ملتا ہے جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ ان کے دل کو سکون والا بنا دے گا نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ کو یاد کیجئے قرآن کریم کے بڑے فائدے ہیں دنیا کے اندر فائدے کی طور پر اور بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں آپ غور کریں دیکھتے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹسو چار ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقراؤ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِيَا سَحَابِي لوگو قرآن کریم پڑھو قرآن کریم کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کریں گا جو نہیں پڑھیں گے اس کے لئے کان سے سفارش ہوگی دعا کیجئے اللہ ہم گناہگاروں کے حق میں قرآن کریم کی سفارش کے قبل فرما لے زور سے بلیا آمین قرآن کریم سفارش کرے گا پڑھئے گا تب نہ سفارش کرے گا نہیں پڑھئے گا تو کیسے سفارش کرے گا قرآن کے مجلس میں آئیے گا تب نہ وہ سفارش کرے گا اور نہیں پڑھیں گے نہیں مجلس میں آئیں گے حاضریں نہیں دیں گے تو کیسے سفارش کرے گا بالکل نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر بیان فرمایا اَقَرَوْا اَزْزَهْرَوَيْنَ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ عَالِ عِمْرَانِ لوگوں دو روشن سورتیں پر ہو ایک سورہ بقرہ اور سورہ عالِ عمران پر ہو فَإِنَّهُمَا تَعْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک وہ دون سورت قرآن کریم کی قیامت کے دن آئیں گی كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَایَتَانِ اَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ سَوَافَةَ تُحَاجَانِ أَنْ أَسْحَابِهِمَا دونوں دو سائے کی طرح دو بدلی کی طرح یا پرندے کے پنک کی طرح دونوں سورتیں آئے گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی دربار میں حجت قائم کرے گی یعنی شفارش کرے گی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتْرَوُوا سُورَةَ الْبَقَرَةَ لوگو سورِ بَقَرَةَ پڑھا کرو فَإِنَّ أَغْزَهَا بَرَكَا وَتَرَكَا حَسْرَةَ بے شک اس کو لے لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلتی اگر جادوگروں کی جادوگری سے بچنا ہے تو گھر کے اندر سورِ بَقْرَةَ کی تلاوت کیجئے اس کا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ کوئی جادوگر کچھ کرنا بھی چاہے گا تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا انشاءالی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تب نہ گھر کے اندر سے اس کے آواز آئے گی تب نہ تب نہ فائدہ ہوگا ورنہ کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ ہم اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ سب لوگوں کو یاد ہے بڑا بد نصیب ہے وہ جس کو یاد نہیں الحمدللہ نماز میں تو پڑتے ہی ہیں اس کی فضیلت اس کا مقام اس کا مرتبہ اور اس کے فائدے آپ گوھر کریں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر چھاست حدیث نمبر پانچ ہزار سات ابو سعید فضری رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے تو ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ایک بچی آئی اور کہا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ کر سکتا ہے ایک صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا اس سورہ فاتحہ دم ہے دم کر دیا اس کے بعد تیس بکری ملی جب تیس بکری لے کر آئے تو صحابی کرام نے کہا پس میں لَا تُحْدِسُ شَيَّنْ حَتَّى نَعْتِيَ اَوْ نَسْعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمْ کہ تم لوگ اس سلسلے میں بات مت کرو جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں تیس بکری جو لے کر آیا ہو یہ صحیح نہیں ہے ایسا وہ لوگ سمجھے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں فاتحہ نہیں کرنے کا آگے کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی صحابی کرام کا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی نہیں کہا یہ انداز ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے آج کیا ہو رہا ہے فلانے مولانا صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا بزرگ صاحب نے کہا آج تک یہ کیوں نہیں کہتے ہم اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی کرام کا کیا طریقہ تھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں کہ ہم ماننے والے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب جیپات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَهِ اَقْسِمُوا وَزْرِبُوا لِي بِسَحْمِنِ اس بندے کو کیسے معلوم اس آدمی کو کیسے معلوم کہ یہ جھاڑ پوک ہے سورہ فاتحہ دیکھو حصہ لگاؤ میرے لئے بھی حصہ لگانا تیس بکری جو ہے وہ بانٹ دی گئی آپ دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ پڑھنے پر تیس بکری ملی ہے کتنا فائدہ ہے اس لئے مولی صاحب کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے حافظ صاحب کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے لیکن سب سے کم تنخواہ علی باتاسہ پہانے والوں کی ہے قرآن پڑھانے والوں کی ہے تو ہم نے خود ہی قرآن کی عظمت کو اگھٹا دیا ہاں ڈاکٹر صاحب کی لمبی تنخواہ ہے انجینئر صاحب کی لمبی تنخواہ ہے ماسٹر صاحب کی اچھی تنخواہ ہے اور حافظ صاحب کی تنخواہ اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں اللہ دے گا قرآن کریم پر جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا کم ہے بھائی اس لئے دماغ سے ہٹا دیجئے قرآن کریم پڑھانے والے کو معمولی سمجھا دو جا رہا ہے وہ اس لئے کہ ہم نے تنخواہ کم کر رکھا ہے اور یہ ورے صغیر میں باہر دیکھیں عرم ملکوں میں الحمدللہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اگر یہاں بھی اعلان ہو جائے سرکاری طور پر کہ جتنے حافظ قرآن ہے سب کو سرکاری نوکری ملے گی پھر دیکھیں یہ امیت بڑھ جائے گی ہم اور آپ قرآن پر جتنا بھی خرچ کریں گے وہ کم ہے کچھ بھی نہیں ہے اجھا تیس بکری جو ملی سرہ فاتح پڑھنے سے ایک بکری قیمت لگا لیئے پانچ ہزار تو تیس بکری کا کتنا ہوا ڈیر لاگ روپیہ حافظ صاحب کون ڈیر لاگ روپیہ دے گا بھئی رمضان میں بلتے ہیں لوگ حلال حرام اسی چکر میں لگے ہوئے میرا بھائیو قرآن کریم پر جتنا بھی خرچ کریں گے اتنا کم میں حافظ صاحب سے کہنا چاہوں گا آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو بہتر تو ہی لیکن ہمارے اور آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب اچھے انجینئر صاحب اچھے میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں انجینئرین کے خلاف نہیں ہوں ماسرلی کے خلاف نہیں ہوں پائلٹ بننے کے خلاف نہیں ہوں لیکن جو لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں ان کے خلاف کو ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں مولی صاحب کو جو لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں حافظ صاحب کو یا اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے کیونکہ اس میں پیسہ نہیں ہے زیادہ لوگوں نہیں پڑھاتے ہیں دیکھ لئی آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027 عثمان رضی اللہ تعالیٰ 27 خیرکم من تعلم القرآن و علما تمہ کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے قرآن کے سیکھنے والے قرآن کو سکھانے والے دنیا کے سب سے بہترین ہیں کن کی نظر میں اللہ کی نظر میں کس کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انسان کی نظر میں ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی نظر میں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت جاننا اس پر کوشش کرنا غور کرنا بہت ضروری ہے ایک اور حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب اتد کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5737 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کچھ لوگوں کا گزر ہوا صحابہ کرام کا تو اس قبیلے کے سردار کو بچوں نے ڈنک مار دیا تو ایک صحابی گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو صحیح ہو گیا تو بکریان دی تو کہا کہ جی نہیں یہ ہم نہیں لیں گے آپس میں باٹنا چاہا بولے نہیں لیں گے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اِنَّا اَحَقَّ مَا أَخَسْتُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا کتاب اللہ کہ بے شک سب سے اچھی چیز وہ ہے جو تم اللہ کی کتاب پر حاصل کرتے ہو لیتے ہو تو ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے پر زیادہ خرچ کرنا چاہئے ان کو دینا چاہئے ان کا خیال لکھنا چاہئے یہ قرآن کریم نے ان کو مرتبہ دیا ہے حدیث کے ذریعے ان کو مرتبہ ملا ہے کاش ہم اور آپ سوچنے لگیں ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے ورنہ آخرت تو الحمدللہ ہی فائدہ گھبرانے کے کوئی بات نہیں ہے قرآن کریم کے فائدے ہم نے اور آپ نے دنیا میں جو ہیں چند فائدے ہم نے سنے قرآن کریم کا فائدہ قبر میں بھی ہے معمولی نہیں ہے دنیا کی کسی بھی کتاب کا فائدہ قبر بھی نہیں ہے لیکن قرآن کریم کے پڑھنے سے قرآن کریم کے درس میں رہنے سے بڑا فائدہ اب آئیے دیکھیں غور کیجئے ایک حدیث کے اندر آیا سرون نبی دعوت کتاب سننا کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 4753 برہ بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ قبرستان میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لوگو قبر کی عذاب سے پنہ مانگو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کے بارے میں کہا کہ فرشتہ آتا ہے اور اس کو بیٹھاتا ہے اور فرشتہ پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے مردے سے پوچھتا ہے مرربک تمہارا رب کون ہے وہ بندہ اگر مومن ہے ایمان والا اسلام والا عمل کرنے والا جواب دیتا رب بیاللہ میرا رب اللہ ہے پوچھتا ہے وہ ما دین تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتا ہے ما حاضر رجل اللہ باعیسہ فیقن کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے وہ رسول اللہ وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان تین سوالوں کے بعد ایک سوال اور ہوتا ہے وما یدری کا تم کو کیسے پتا چلا تیاری کر لیے قبر میں کام آنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم نہیں سیکھا ہے سیکھ لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے کوئی نہیں آئے گا مولی صاحب نہیں آئیں گے اس سوال کا جواب دینے کون آئے گا وما یدری کا تینوں سوالوں کے جوابات آپ کو کیسے مل گئے وہ آدمی جواب دے گا قرآن تو کتاب اللہ فآمن تو بھی وصدق تو میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں ایمان لائے اور میں نے تصدیق کی میں نے سچ مانا یہ چوتھا سوال اس کی تیاری کب ہوگی ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے سلسلے میں سطر کرانا کوشش کرنی ہے وہی تو ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی بچانے والی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے قرآن سے ہم لوگوں کا واسطہ اللہ جوڑ دے آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحبہ جمائین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ